جس عورت کے شور کا انتقال ہو جائے وہ چار ماہ دس دن کی عدد گزار کر پھر کسی سے نکاح کر سکتی ہے اس سے پہلے کسی سے نکاح کرنا جائز ہے اگر کوئی مولوی نکاح پڑھا بھی دے گا اس عدد کے دوران جائز سمجھ کے پڑھائے گا تو مولوی کا ایمان بھی گیا اور اس کا نکاح بھی اور نہ جائز سمجھ کے پڑھائے گا تو اس پر توبہ لازم اللہ لعلان توبہ کرے جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کے پیچھے نماز بڑھنا جائز ہے نہیں یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا پورا مجمع جنجیل کا یہ جنجیل کے غیور سننی میری بات کو اچھی طرح سنیں گے سمجھیں گے دل میں اتاریں گے پھر سبان اللہ کہہ کر مجھے داد بھی دیں گے کیوں اس لیے کہ میں جنجیل سے محبتیں سمیٹھ کر جانا چاہتا ہوں عورت کا شوہر انتقال کر جائے چار ماہ دس دن کی عدد گزارنے کے بعد وہ عورت چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے بات چلتے 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 نبی تک پہنچی ماملہ بدل گیا ماملہ بدل گیا قرآن نے کہا ہر عورت جو اس کے شوہر انتقال کر جائے عدد گزارنے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے میں نے کہا مولا نکاح کی اجازت دے دی کیوں کہ اس کا شوہر مر گیا ہے اس لیے بات نبی کی آئی کہا قیامت تک نبی کی بیویوں کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا نانے کا مولا یہ قانون بدل دیا کیوں کہ جن کے شوہر مر گئے وہ اور سے نکاح کر سکتی ہے ان کا شوہر کل بھی زندہ تھا ان کا شوہر کل بھی زندہ تھا آج بھی نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا وہ کل بھی نبی کی بیویاں تھیں وہ آج بھی نبی کی بیویاں ہیں وہ کل بھی ہماری مائیں تھیں وہ آج بھی ہماری مائیں ہیں ان کا کسی سے نکاح نہ کرنا نہ ہونا نہ جائز ہونا یہ نبی کی زندگی کی دلیل ہے اس لیے ہم کہتے ہیں وہ جوہرہ نبی ہے جنا مر گیا ہے سادہ نبی کل بھی زندہ سادہ نبی کل بھی زندہ جوہرہ